آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوندھلوہ اور آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ دیسی گھی کا سوندھلوہ ہے اور اخروٹ اور بادام ڈلیں گے اس میں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو آپ نے اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے بارخمان الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھئیہ کے کچن میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوندھلوہ یہ اخروٹ کا دیسی گھی اور باداموں کا ہلوہ ہے انشاءاللہ تعالی اس ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے میرے چینل پر جو نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل ایکن کو دبا دینا کومنٹ میں بھی مجھے بتانا تھا کہ میری نئی آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملیں تو آپ کی تعاون سے تو یہ چینل میرا آگے بڑھے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی دیکھا بھی کیا کریں اور کومنٹ میں بھی مجھے لازمی بتایا کریں میرے پر ٹو کے جی فل کریم ملک ہے اور اس میں سے میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا تاکہ اس میں میں سمک اور میدہ ملا لوں میرے پر ایک چمت دیسیگی کا ہے پچاس گرام میرے پر سمک ہے پچاس گرام میرے پر خروٹ ہے پچاس گرام میرے پر بادام ہے پچاس گرام میرے پر میدہ ہے اور ایک چٹکی میرے پر کریم آف ٹاٹری کی ہے اور دو سو گرام میرے پر چینی ہے دیکھیں میں نے فلے مہون کر دیا اور اب یہ ملک میں اس میں ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سمک میں اس دودھ میں ملا رہا ہوں یہ سمک آگئی ہماری اور آپ نے اسی طریقے سے ملانا ہے باہر ہی ملانا ہے دودھ کے اندر اور یہ میدہ آگیا اس کے اندر یہ میں میدہ بھی مکس کر دیا میں نے اور آپ نے اس کو ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ سوندلوہ اتنا زبردست بنے گا آپ دیکھنا یہ دیکھیں میں یہ سمک اس میں ملا رہا ہوں دودھ میں میں نے سمک اور میدہ ملایا تھا یہ دودھ میں اس میں مکس کر دیا میں نے اور اب میں اس کو ہلاؤں گا اور انشاءاللہ یہ سوندلوہ اتنا زبردست بنے گا اور آپ اس کو گھر میں لازمی ٹرائی کرنا ماشاءاللہ ہمارا دودھ پکنا شروع ہو گیا اور اب میں اس کو ادھر کر دوں گا فلیم سے الادہ کر دوں گا اور اس کو تھوڑا ہلاؤں گا آپ نے پکتے ہوئے دودھ میں یہ ڈانے دار ٹاٹری نہیں ڈالنی اس کو کہتے ہیں کریم آف ٹاٹری بزار سے آپ لے لیں گے نا تو وہ کریم آف ٹاٹری اور آپ نے اس کو ہلانا ہلا کے اب یہ ٹاٹری اس میں 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 ڈال رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو ارام ارام سے ہلانا ہے یہ خود ہی پھڑیے گا دودھ یہ دیکھیں میں نے اس کو چولے سے اتار کے اس کو جب ایک اوبالہ آ گیا تھا جب میں نے اس کو چولے سے اتار کے پھر میں نے اس کو دودھ کے اندر کریم آف ٹاٹری ڈال لیا اور اس کو میں نے پھارا یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے پھارنا ہے اور دودھ کو اور یہ ایک ایک ٹپ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ یہ زبردست ہلوہ تیار ہوگا اور اب میں اس کو فلیم پہ یہ رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں اور اب میں اس کو پکانے کے لیے رکھ رہا ہوں اور اب میں اس کے اندر یہ دیسی گھی ڈال دوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے دیسی گھی ڈال دیا آپ نے اسی اسٹیج پہ اس کو پہ دیسی گھی ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا سوندلوہ تیار ہو رہا ہے اور اس میں پانی اب تھوڑا سے رہ گیا اور میں یہ آگے بتاؤں گا آپ کو اور بھی یہ حلوہ اتنا مزہدار بنتا آپ گھر میں بنائیں دو کلو دودھ میں انشاءاللہ ممان بھی بچے بھی آپ انشاءاللہ سردیوں کی سوگات آئی ہیں آپ گھر میں بنایا کریں یہ سوندلوہ اتنا مزہدار بنے گا اور یہ دیسیگی کا حلوہ بنے گا اکھروٹوں کا ودام کا دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے دودھ کا تو یہ دیکھیں اس میں دانہ دیکھیں کتنا زبردست دانہ آیا ہے تو جب دودھ آپ نے جب تاٹری اس میں ڈالنی ہے تو آپ نے جب یہ دودھ پھڑیے تو آپ نے اس میں دیسیگی فوراں ڈال دینا ہے تاکہ یہ دانہ آپس میں جڑے نہ دیکھیں دانہ کتنا زبردست آیا ہے یہ ایک ٹپ ہوتی ہے سوندلوے کی یہ آپ نے اینڈ میں نہیں ڈالنا جب دودھ پھڑیے اس ٹم آپ نے یہ دیسی کی اس میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ دانے کو جڑنے نہیں دے گا یہ سوندلوے کی ایک ٹپ ہوتی ہے ایک راز ہوتا ہے یہ تو انشاءاللہ یہ سوندلوے اتنا زبردست بنے گا آپ دیکھنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پانی ڈرائی ہو گیا دودھ کا اور اس کا اپنا کلر ہوتا ہے اس میں کلر نہیں ڈالتا اور ہم میں اس کے اندر جب یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پانی رہ جائے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا رہ گیا پانی اب تو آپ نے اس میں چینی ڈال دی یہ میں نے چینی ڈال دی اس میں اور ہم میں یہ چینی کا پانی بھی ڈرائی کر لوں گا اور اس کو بھون لوں گا ہلوے کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا پانی دودھ کا ڈرائی ہو گیا اور چینی کا پانی جو میں نے چینی ڈالی تھی اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور ہم میں اس کی بھنائی کر رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے یہ بھنائی کا جب پتہ لگے گا یہ اپنے آپ ہی یہ کلر چھوڑ دے گا انشاءاللہ یہ اتنا پیارا کلر آئے گا اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں اس کی بھنائی کر رہا ہوں اور آپ نے اسی طریقے سے اس کی بھنائی کرنی ہے جب یہ بھونتا جائے گا یہ اپنا کلر چینج ہوتا جائے گا بھونتا جائے گا یہ اپنا اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا اس حلوے کو تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ بڑا ذاکہ دار بنے گا یہ دیکھیں ما شاءاللہ کتنا پیارا کلر نکالتا آرہا اور میں اس کی بھنائی کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ دیسی کی کم لگے تو دو چمچ اور بھی ڈال سکتے آپ تو دودھ کے مطابق ہوتا ہے اگر دودھ خالص ہو تو پھر تو ضرورت نہیں ہوتی اگر دودھ میں تھوڑی سی کمی ہو تو آپ پھر دو چمچ لازمی اس کے گھی کے ڈال سکتے ہو اور یہ دیکھیں ما شاءاللہ کتنا زبردست اس کا کلر آتا جا رہا ہے اور یہ گھی چھوڑتا جا رہا ہے یہ دیسی دیکھیں ما شاءاللہ میں نے فلیم بند کر دیا اور ہمارا یہ حلوہ تیار ہو گیا اور ہم میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گا یہ دیکھیں زبردست حلوہ تیار ہو گیا ہمارا یہ دیکھیں ما شاءاللہ میں نے اس کے اوپر گارنش کر دیا حلوہ کے اوپر اکھروٹ کی بھی اور باداموں کی بھی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے اور پھر مجھے کومنٹ میں بتانا ہے یہ دیکھیں ما شاءاللہ ہمارا سوندھلوہ تیار ہو گیا آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اور بچے بڑے سب کھاتے ہیں بڑے شوک سے یہ سردیوں کی سوگات ہیں اور میمان بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ نے یہ حلوہ لازمی ٹرائی کرنا اور کومنٹ میں مجھے بتانا ہے اور آپ میرے لئے دعا کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھی ریسپیں لے کے آنگا فاس فوڈ میں بھی بیکری میں بھی اور مٹھائیوں میں بھی لے کے آنگا انشاءاللہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں کومنٹ میں بھی مجھے بتایا کریں تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے تو یہ چینل میرا آگے بڑھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ